موسیقی 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 پاچھے ایسو جور آئے ہو سو پانچ ساتھ لنگن بھائے تو ہو گئے پاچھے بہت اشکت بھائے سو وہاں دن جانو نا بنیو تب سب بیشنوان نے سود کری جو آج دیو جی بھائی آئے نہ سکے تب بیشنوان بندلی میں ایک مکھیہ آتو سو ان نے کہی جو آج سب بیشنوان مل کے دیو جی بھائی کے گھر چلو پاچھے بھگبت وارتہ ہوئی چکی تب سب بیشنوان مل کے دیو جی بھائی کے گھر آئے سو ان میں تھی ایک بیشنوان نے آگے جائے کے خبر کری جو آج سب بندلی تمہارے گھر آوے ہے سو دیو جی بھائی کو سمیش جور چڑھے واتو سو اتنے میں وہ بیشنوان نے کئی سو چون کے حرکسوں اٹھ کے بیشنوان کے سامے آئے سو دنوات جیسری کرشن کر کے آدر سو اپنے گھر پدر آئے اپنی پاس آسند ہے کے سنمان سو بیٹھائے پاس ہے ہاتھ جور کے بنتی کینی جو آج میرے اہو بھاگے ہیں جو میرے گھر بیشنوان کر کے پدھارے تب ان بیشنوان نے کہی جو دیو جی بھائی تم آج آئے نہ سکے تاتے تم کو دیکھوئے کو آئے ہیں تب دیو جی بھائی بھائی بھولے جو آج کون سو پرسنگ بات چو کون سی بارتا بھائی سو کرپا کر کے سناو تب ان بیشنوان نے سب سنایا ہو تب دیو جی بھائی نے ہاتھ جور کے بنتی کری سب بیشنوان سو کئے ہو جو تم کرپا کر کے دے ہو تو ایک بستو کی موکو اپیکیا ہے تب ان بیشنوان نے کہی جو یاس میں سری کسائن جی کی کرپا سو جو مانگو سو سب شد ہے تب دیو جی بھائی نے یہ مانگو جو میرو نتی نیم بھگوات منڈلی میں بارتا سنوے کو نا چھوٹ ہے اور دے کو دند ہے سو بکتیں گے سو کرپا کر کے یہی موکو دے ہو جو بھگوات منڈلی نہ چھوٹ ہے تب سب بیشنوان پرسند ہوئے یہ آسیروات دیو جو سری گسائن جی کی کرپا تے تم کو بھگوات منڈلی صدے ویسپ رہے گی پاچھے سب بیشنوان اٹھ کے سری کرشنے سمرن کر کے اپنے گھر کو گئے پاچھے سری گسائن جی کی کرپا تے ان کے آسیروات تے واہی دن تے ان کو جور اتر گئے ہو بھو نیورت بھائے ہو پاچھے نتی بھگوات بھارتہ سنوے کو نیم سو جان لاغے بہا پرکاسی ہے بھارتہ میں یہ جتا ہے جو بیشنوانڈلی کو سوروپ مہا الوکک ہے ساکھیات پر ان کو ہی سوروپ ہے تا میں تاتے منڈلی میں علاوک ایک بدھی سو نتی نیم پوروک جانو بھگوات بھارتہ سنو اور واقع فل روپ کر کے جاننو تو سب کارج سدھ ہوئے سووے دیو جی بھائی سری گسائن جی کے ایسے کرپا پاتر بھگواتی ہے تے تاتے ان کی بھارتہ کو پارنا ہی سکھانتا ہی کہیے یہاں بھارتہ پرشنگ ایک سو اکتالیس مشرام ہوئے اب سری گسائن جی کی سیبک نہیں ایک ڈوکری جانے دانتن بھوگ میں دھری تنگی بھارتہ کو بھاو کہتے ہیں یہ ساتوک بھکتیں لیلا میں ان کو نام بھاو پرمینہ ہے یہ بھگوات بھاو میں اتینت نپون ہے تاتے سری چندرہ والی جی کی ان پر بہت پریتی ہے یہ مدھو اینی تے پرگٹی ہیں تاتے ان کے بھاو روپے ہیں یہ راجنگر میں ایک بنیا کے پرگٹی سو برس نو کی بھائی تب یا کو بیاہ بھائیو سو یا کو دھنی نسکنچنا تو لگڑی بیچ کے نرواح کرتا تا پاچھے برس ساٹھ کی بھائی تب واہ کو دھنی مرے ہو تب یہ چرکہ کاتھ کے نرواح کرن لاغے سو یا کے گھر کے پاس ایک ویشنو رہتا تو چو واقعے یہاں بھگوات بھارتہ نتی ہو ہوئے چو یہاں ڈوکری نے بچائر ہو جو یہاں ویشنو کے یہاں بہت لوگ کتھا سنوے کو آوات ہے تاتے میں ہوں نتے کتھا سنوے کو جاؤں تو آچھو پاچھے دوسرے دنوں کا ویشنو کو ڈوکری پوچھو جو تمہارے یہاں بہت لوگ وقوت وارتہ کتھا سنوے کو آوات ہیں چو موکو ہوں سنوے کی اچھا ہے تاتے جو تم کہو تو ہوں ہوں تمہارے گھر آیا کرو تب ویشنو نے کہی جو بھائی ہمارے گھر کتھا وارتہ ہوتے ہیں سو تو ہمارے مارک کی ہوتے ہیں تاتے ہمارے مارک کو جو کو ہوئے سو سنت ہے تو یہاں میں کہا سمجھے گی تو وہاں ڈوکری نے کہو جو تمہارا کھون سو مارک ہے تو بیشنو کہو جو ہمارا بلہ بھی مارک ہے تو وہاں ڈوکری نے وہاں بیشنو سو بنتی کری جو تم کرپا موکو بلہ بھی کرو اب گھر میں اکیلی بیٹھی رہت ہوں تاتے میرے سمیں جات نائیں سو ہوں بلہ بھی ہوں تو تمہاری کتھا وارتہ نتی سنو تاتے تم اتنی کرپا موپے کرو تو بھلو ہے تو وہاں ڈوکری نے کہو جو بھائی ہمارے گروہ سری بٹھل ناج جی ہیں سو سری گوکل میں بیراجت ہیں ان کی سرن جائے تھی ولہ بھی ہوں سو تو ان کی سرن جائے تب ولہ بھی بیشنو سو بھگت وارتہ کتھا کہیں تو وہاں ڈوکری نے کہو جو میں سری گوکل کیسے جاؤں میرے پاس تو دربی ہوں نائی ہے اور سرو جو تھا کیوں ہے تاتے تمہیں موکو بیشنو کرو دن میں یہاں پتھا رہیں گے تب تو ان کی سرن جائے ہو تب وہاں ڈوکری نے کہی جو جو لو میرے دیوست کیسے کٹیں گے تاتے تم موکو بیشنو کرو تو میں نتی قتھا سنو تب وہاں بیشنو نے کہی جو بھائی تیری آرتی ہے تو تو نتی قتھا سنوے آئی ہو پر ہم تو تو کو بیشنو کر سکت نائیں تب وہاں بھائی نے کہی جو بھلو قتھا سنوے آؤں گی پاچھے جب سری قسائن جی پتھا رہے تب تو موکو بیشنو ہوں گی پاچھے بھائی ڈوکری نتی قتھا سنوے وہاں بیشنو کی گھر جائے سو یہاں کو بھاو بہت بڑے ہو پاچھے سری قسائن جی کی درشن کی ہو آرتی بہت بھائی کہے جو کب سری قسائن جی پتھا رہے اور ہوں سیوک ہوں سری تھاکور جی کی سیوہ کرو تا پاچھے کیتے کی دن میں سری قسائن جی راجنگر پتھا رہے تب وہاں بیشنو نے یا دوکری سو کہی جو بائی سری قسائن جی پتھا رہے تیرے سیوک ہوں نو ہوئے تو چلے ہوں بنتی کرو تب وہاں دوکری تتکال وہاں بیشنو کے سنگ چلی سو سری قسائن جی کے درشن کی پاچھے وہاں بیشنو نے بنتی کری جو مہارا جی یا دوکری کی سیوہ ہو سیوک ہوں کی بہت آرتی ہے تا تے آپ ان کو کرپا کر سیوک کیجئے تب سری قسائن جی کہے جو یہاں دوکری کے لیے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں پاچھے دوکری کو نوائے نام نیویدن کروائے تب وہاں دوکری نے کہی جو کرپانات بھگوت سیوہ پدرائے دیجئے تب سری قسائن جی وہاں کو کرپا کرے ایک لال جی کو سوروک پدرائے دیئے تب وہاں دوکری بھکتی بھاو سنیوک تسری تھاکور جی کی سیوہ کرن لاغی وارتہ پرسنگ ایک سووہ دوکری راجنگر میں رہتی سو نسکنچن ہتی سو نتیا جو بنے سو سامگری کر کے بھوک سمرپتی سو ایک دنا ملما کی سامگری کری ہتی سو صد بھائی ہتی اتنے کاہو بہشنوں نے کہی جو سری قسائن جی پتھا رہے ہیں سو سری قسائن جی سری قسائن جی درشن کر کے راجنگر پتھا رہے ہتی سووہ دوکری نے سری قسائن جی پتھا رہے سن کے بےگ بےگ تاجی سامگری سمرپ کے چمچہ گھر میں نہ ہتو سو ایک دنا تن چھیل کے خاصہ کر کے چمچہ کے بدلے دھری اور سری تھاکڑ جی تو بنتی کری جو مہاراج یا تے سامگری ہلائے کے سیری ہوئے تب آ رہو گئی میں سری قسائن جی کے درشن کرے آؤں سوہ دوکری کو درشن کی بہت آترتہ تھی جو بھو دھر کے درشن کو گئی سوہ سری قسائن جی کے درشن کی پاچھیں آئے کے بھوگ سرائیو آج من مکوستر کرائیو اتنے میں ایک ویشنو آئیو سری تھاکڑ جی کی درشن کی اسو دیکھے تو بھوگ میں ایک دانتن دھری ہے تب ویشنو نے اپنے من میں بیچاری جو یہ پراتن ویشنو ہے سو اتنے دانتن دھری ہے انہیں دانتن دھری ہے سو ریت ہوئے گی تاتے یہ تو نسکنچن ہے تاتے ایک دھری ہے اپنے دو دھریں گے سوہ بھوگ نے اپنے گھر راجبھوگ میں سامگری کے سنگ دو دانتن دھری جو ان کے یہاں اور ہو ویشنو آبتے سو انہیں ہوں یہی جانی جو دانتن دھرن کی ریت ہوگی تاتے انہیں چار دھری ان کے چار دیکھ کے چوتھے ویشنو نے آٹھ دھری پاچھا ان کے آٹھ دیکھ کے پاچھے ویشنو نے ایک جوڑی دھری سو ان کے یہاں ایک بہوادیا ویشنو آئے سو ان نے دیکھی سو انتے پوچھی جو تم نے یہ دانتDon دھری تاتا کو کارن کہا تب ان نے کہی جو پھلانے ویشنو دیکھ کے میں نے دھری تب ان ویشنو نے پوچھی تو جو تم نے آٹھ دانتن کیوں راکے تب ان کہی جو پھلانے فٹر دھاری me teaser فٹر دھاری دھارے فٹر دھاری دھاری اسفر م另外 گھر کیسے آپ نو بھائے ہو تو انہوں نے کہی جو تم نے سامگری میں داتن کیوں دھری تو وہاں ڈوکری نے کہی جو ہوں تو سری کسائن جی کے درسن کو جات ہوتی اور سامگری تاتھی ہوتی سو گھر میں چمچہ نہ ہوتی تاتھی چمچہ کے بدلے میں میں نے داتن دھری جو سری تھاکر جی کے ہاتھ نہ ڈاکے داجیں یہاں کے لیے داتن دھری تب میں سن کے پرسند ہوئے تب آچھے سری کسائن جی جب راجنگر میں پتہ آ رہے تب ویشنوان سری کسائن جی آپ سن یہ سب سماچار وستار سو کہے تو سری کسائن جی یہ سن کے آگیا کیے جو ویشنوان کو جو کہ جو سیوہ سمبندی کاجی کرنو ہو اسو بھگو دیاں کو ستسنگ کر کے کرنو بھگو دیاں تے پوچھ کے کرنو جو دیکھا دیکھی کرے تو اُلٹا اپراد ماتے پڑے آتے بیچار کے کرنو بھا پرکاسیہ وارتہ کو اپرہ یہ ہے جو سیوہ بھگو دیاں کو سنگ کر بھاو سمجھ کے پریت سنیوکت کرنی دیکھا دیکھی نہیں کرنی چوبہ ڈھوکری سری کسائن جی کے ایسی کرپا پاتھر بھگو دیا تھی تاتے ان کی وارتہ کو پارڈائیں سو کھانتا ہی کہیے وارتہ پشنگ ایک سو بیالیس یہاں وشترام ہوئے ہے اور آج کی وارتہ یہیں وشترام کرے ہیں اور آپ سب کو پھر سو سری کسائن جی کے اتصاب کی بہائی ہو جائے سری کرشن جائے سری رہ دے موسیقی